اس عملی میں ووٹنگ کا عمل شروع ہوا چاہتا تھا کہ میڈیا پر چودری شجاعت کے خط کی گونجنے میڈیا میں جیسے طفان برپا کر دیا ابتدائی اطلاعات یہ مصول ہوئیں کہ مسلم لیگ قواف کے صدر چودری شجاعت نے خط کے ذریعے اپنے ممران کو پیغام دیا کہ وہ طریق انصاف کے امینوار کو ووٹ مت دیں اس کے ساتھ ہی مختلف سیاسی و سماجی حلقوں میں یہ بحث بھی شروع ہو گئی کہ پارٹی کے سربراہ کا فیصلہ مستند ہوگا یا پارلیمانی پارٹی کے سربراہ کا فیصلہ قابل قبول ہوگا اس زمن میں سابق فاقی و سیکارٹی الیکشن کمیشن کمر دلشاد کا کہنا تھا کہ چودری پرویز علی پنجاب کا وزیر علیہ کو امیندوار ہیں یوں وہ پارلیمانی لیڈر نہیں ہیں اور اس لیے چودری شجاعت کا فیصلہ ہی مستند ہوگا ابھی یہ بحث جاری تھی کہ چودری پرویز علی کا ٹوئیٹ بھی سامنے آ گیا ان کا کہنا تھا کہ آرٹیکل 63 بلکل واضح ہے چودری شجاعت کی کوئی اہمیت نہیں ہدایات صرف پارلیمیٹ میں موجود پارلیمانی لیڈر ہی دے سکتا ہے جو اس وقت چودری پرویز علی ہیں بے شک عدالت جانا پڑے لیکن آخری فیصلہ آئی نہیں ہوگا پنجاب اسمبلی میں ووٹنگ کے بعد ڈپٹی سپیکر دوست مامن مزاری نے چودری شجاعت کا خط پڑھ کر سنایا خط کے مندرجات کے مطابق چودری شجاعت نے ارکان کو ہدایات جاری کی کہ وہ حمزہ شباز کو ووٹ دیں اس خط اور سپریم کورٹ کے فیصلنگ کی روشنی میں پنجاب اسمبلی کے ڈپٹی سپیکر نے کوافلیٹ کے دس ووٹ مسترد کیے تو راجہ بشارت کا کہنا تھا کہ آئین کے مطابق پارٹی کا صدر یہ سب کرنے کا مجاز ہی نہیں نظرین ووٹنگ سے پہلے پارٹی پوزیشن اور دو طرف آدھاوے کیا تھے پنجاب میں زمنی انتخابات کے نتیج کے بعد دونوں جماعتوں کے جانب سے پارٹی پوزیشن کو یوں تھی پنجاب اسمبلی مسلم لیگ نون کے 117 ارکان پیپل پارٹی کے ساتھ ازاد امید وار پانچ جبکہ رائے حق پارٹی کے ایک رکن کو ملا کر مسلم لیگ نون اور اتحادی جماعتوں کے ارکان کی ادداد 180 تھی دوسری جانب پی ٹی آئی کے 178 اور اتحادی جماعت کے ارکان کی ادداد 10 اس طرح کوافلیگ اور پی ٹی آئی کو ملا کر 188 تھی جہاں طریق انصاف اور ان کے اتحادی جماعت کوافلیگ کا دعوت تھا تاکہ پنجاب کی وزارت اعلیٰ کے لیے ان کے امیدوار کو 186 ارکان کی حمایت حاصل ہے اور ان کی گنتی پوری ہے نظرین پرویز علیہ وزیرالہ بنتے بنتے کیسے رہ گئے وزیرالہ پنجاب کے انتخاب سے قبل لاہور میں سیاسی سرگرمی اور ملاقات حروج پر رہی تھی آسیوالی زردارین لاہور میں پڑاو ڈھا رکھا تھا تو عمران خان بھی لاہور میں مجود رہے آسیوالی زردارین چودری شجاہد حسین سے متدد ملاقاتیں کی ایک موقع پر جب دونے سیاسی رہنماؤں کے مابین ملاقاتیں جاری تھی تو عمران خان پنجاب اسمبلی ارکان کے ہمراہ لاہور کے ہوتل میں مجود تھے آسیوالی زرداری چودری شجاہد سے ملاقات کے بعد وکٹری کا نشان بنا کر اپنی گاڑی میں بیٹھتے پائے گئے تو اس وقت سے یہ کیا سا رائی جنم لینے لگی تھی کہ پرویز علیہ شاید وزیرالہ نہ مند سکیں پھر جب اسمبلی جلاس کے دونوں طرف کے راکین پنجاب اسمبلی میں پہنچ گئے تو میڈیا میں خبریں چلنا شروع ہو گئی کہ آسیوالی زرداری بلاوالہ حسین سے چودری شجاہد حسین کی رہشگاہ کی جانب سے روانہ ہو چکے ہیں بعد میں چودری شجاہد کے خط کی خبریں میڈیا میں گردش کرنے لگی تو منظر نامہ تبدیل ہوتا چلا گیا نظرین یہ سب صورتحال کے بعد آگے طریق انصاف کا کیا لایعمل ہوگا اور کیا پرویز علیہ وزیرالہ بن سکیں گے یوں تو پاکستانی سیاست میں انہونی کچھ بھی نہیں لیکن جو کچھ پنجاب اسمبلی میں ہوگا اس کو انہونی کہنا بنتا ہے پاکستان طریق انصاف نے اس معاملے پر نہ صرف سپریم کورٹ سے رجوع کرنے کا اعلان کی ہے بلکہ سابق وزیر اعظم امران خان نے قوم سے خطاب کرتے ہوئے عوام کو جمعیرات کی ہیرات سڑکوں پر نکلیں اور اعتجاج کرنے کی کال دی ہے اب سوال یہ ہے چودری شجاہد حسین کے خط کے کیا سیاسی اور قانونی نتائی نکل سکتے ہیں اس پر سیاسی تجیزہکار سہل وڑائچہ اپنا تجیزہ دیتے ہو کہتے ہیں کہ چودری شجاہد نے خط تو لکھ دیا ہے لیکن اس کو مصبت نہیں بلکہ منفی انداز میں لیے جائے گا منڈیٹ کے مطابق چودری پرویز علیہ کے وزیر اعظم بننا چاہیے تھا انہوں نے کہا کہ اس اقدام کے بعد چودری شجاہد کی سیاست کو نقصان پہنچے گا اور قوافلی کی سیاست کو سنبھالنا مشکل ہو جائے گا تجیزہکار حسن اسکری رزوی کہتے ہیں کہ سیاست انا اور اقدار کی خویش بن کر رہ گئی ہے سیاست تلخی بڑے گی اور معاشی صورتحال مزید دگر دو ہوگی اس نئی صورتحال کے دو اہم کردار آسف علی زرداری اور چودری شجاہد پر اس کا توسر نہ پڑے مگر ان دونوں نے یہ فیصلہ کیا ہے اس فیصلے کا عوامی ردعمل ضرور آئے گا سیاست تجیزہکار ڈاکٹر سعید آمد جعفر کہتے ہیں کہ انہونی کو ہونی کرنے میں آسف علی زرداری کا کردار قلید دیا ہے گزشتہ ایک دو دن میں زرداری نے چودری شجاہد سے ملکاتیں کی اور شاید اس طرح کی ڈیل بھی کوشش کی کہ پرویزلائی حکومت اور اتحادی جماعتوں کے مشترک کا امیدوار بھی ہو سکتے ہیں اس صورتحال کے بعد عمران خان کی حکمتعملی کیا ہوگی اور اگلا منظرنامہ کیسا ہو سکتا ہے اس سوال کے جواب میں سینئر تجیزہکار اور صافی عویس توحید کا کہنا تھا کہ اس نئی صورتحال کے بعد عمران خان کا احتجاج سخت ہوگا یاد رکھے کہ عمران جیت اور ہار کو ترحیق میں تبدیل کر دیتے ہیں سینئر صافی اور تجیزہکار نظیر لغاری کے مطابق اس نئی صورتحال کے بعد پولرائیزیشن میں اضافہ ہوگا اور سیاسی عدد میں استقام زیادہ شدت اختیار کر جائے گا